اسلام علیکم Good to have you at Urdu Audio Books حاضرِ خدمت ہے نمرا احمد کا نوول مصحف ایپیسوڈ سیون آپ سہن میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں بہت دور بھی نہیں تھی وہ چونکی اور پھر باتھروم کی لائٹ بند کی باہر کا منظر قدرے واضح ہوا کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ دو فٹ کا تھا مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں برابر سے آ رہی تھی بلکل برابر سے یعنی اس باتھروم کے برابر سامنے کا سہن تھا اگر وہ یہ دیوار پھانچ جائے تو اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا اگر گر گئی تو نہیں بچے گی مگر موت اس زلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پہ اسے اٹھانی پڑے گی اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹ کٹایا دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لکا چکی تھی سو وہ کھول نہ پا رہے تھے یقیناً کسی نے پھٹے اکھارنے کی آواز سن لی تھی وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا وہ قریب ہی تھی اللہمہ اوہو برابر وحلے سہن میں وہ کھانکاری تھی اگلے لمحے اس کی مدھر مگر حلکی آواز اندھیرے میں گونجنے لگی اللہمہ جال فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیا وفی بسری نورن وفی سامی نورا اور میری بسارتو سماعت میں نور ہو گھوڑے کی پیٹ پہ سوار کی طرح سے وہ دیوار پہ بیٹھی اور نیچے دیکھا سہن کی زمین بہت قریب تھی دیوار چھوٹی سی تھی وائیں یمینی نورن وائیں یساری نورا اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پہ رکھے وہ بلاخر برابر والوں کی چھت پہ اتر آئی تھی لمحے بھر کو وہ بے یقین سی پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی جس کے پار اے ایس پی ہمائیوں داود کا گھر تھا بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی وہ ٹھٹکی یقیناً کسی نے باتروم کی لائٹ جلائی تھی اپنی بےوقوفی پہ اسے غصہ آیا اسے باتروم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا مگر آدھی فراری تو نہ تھی یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فسوں میں ایسا کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا تھا اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو سامنے ایک برامدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے گنگنا رہی تھی وَإِمَامِ نُورًا وَحَلْقِ نُورًا اور میرے آگے پیچھے نور ہو وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل رنگ تھی گرل تک آئی وہ لڑکی دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی وَجْعَلْلِ نُورًا اور میرے لئے نور بنا دے محمل چپ چاپ کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی لڑکی اسی طرح مگنسی تھی وَفِي لِسَانِ نُورًا وَعَسَبِ نُورًا اور میری زبانوں آساب میں نور ہو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا لمبا سا برامدہ خالی تھا بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی دار علماری تھی اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آیا تھا وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی وَلَحْمِ نُورًا وَدَمِ نُورًا اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو فریج اور علماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی وہ چھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی مگر سامنے ہی دروازہ تھا وہ لڑکی واپس آتی تو نگاہ اس پہ سیدھی پڑتی نہیں اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے جانا چاہیے وَشَعْعِ نُورًا وَبَشَعِ نُورًا اور میری بال اور خال میں نور ہو اندر جانے والا دروازہ بند تھا اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی وہ پریشان سی کھڑی ہوئی تب ہی جالی دار علماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکتا نظر آیا اس نے جھپٹ کر وہ اتارا وہ سیاہ جارجڑ کا لبادہ تھا اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا وَجْعَلُو فِي نَفْسِ نُورًا اور میرے نفس میں نور ہو باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی اس نے لبادہ کھولا وہ سیاہ ابایا تھا اور ساتھ ایک گری سکارف محمل نے پھر کچھ بھی نہیں سوچا اور ابایا پہننے لگی تب ہی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتہ شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے وہ ابایا بھی اسے غنیمت لگا تھا وَعَزِمُ لِنُورًا اور میرے لیے نور بڑھا دے اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا اے اللہ مجھے نور عطا کر وہ اسی ترنم سے پڑھ رہی تھی محمل تیزی سے ابایا کے بٹن بند کر کے سکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی باہر سہن بہت چپ سا ہو گیا تھا شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی اس نے قدرِ گھبراہت قدرِ جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا اسلام علیکم کون چوکنی سی آواز اس کے عقب میں اُبھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے دروازے پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی وہ سامنے شلوار قمیز میں ملبوس سر پہ دپٹا لپیٹے ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی محمل کا دل سور سے دھڑکا وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی جانے اب کیا ہوگا وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ تلاوت نہیں وہ دعائے نور تھی میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الچھا کر وہاں سے نکلنا تھا ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی مجھے نہ معلوم تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام شاہستگی سے کہتی وہ لڑکی دو قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کراتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا چکنی سفید رنگت بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکھراج کیسی تھی گولڈن کرسٹل یہ لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے کہیں بہت قریب ابھی کچھ وقت پہلے اس کے نقش نہیں یہ وہ بھوری سنہری آنکھیں تھیں جو شناسہ سی تھی میں محمل ہوں جانے کیسے لبوں سے فسل پڑا مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں اوہ آپ ہوسٹل میں نئی آئی ہیں نیو کمر ہے اور اسے امید کا ایک سرہ نظر آ گیا وہ شاید کوئی گرلز ہوسٹل تھا جی جی میں شام میں ہی آئی ہوں نیو کمر اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا نیچے آپ کے رومز تھرڈ فلور پر ہی ہے نا پھر نیچے اوہ آپ تحجد پڑھنے کے لئے اٹھی ہوں گی یقینا وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی میں بھی تحجد کے لئے نیچے پریئر ہال میں جا رہی ہوں آپ میرے ساتھ آ جائیں اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا میں فرشتے ہوں آ جائیں وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی متضب زب سی پیچھے ہو لی سامنے سنگے مرمر کی طویل رہداری تھی دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھی جن سے چھن کر آتی چاننی سے رہداری کا سفید مرمری فرش چمک اٹھا تھا فرشتے رہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہی تھی وہ ننگے پاؤں اس کے تاقب میں چلنے لگی مردانہ کھلے پائنچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر ابایا نے ڈھاپ رکھا تھا رہداری کے اختتام پہ سیڑھیاں تھی سفید چمک تیز سنگے مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتی تھی اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے رات کے اس پہر زینوں کا سنگے مرمر بے حد سرد تھا یخ تھنڈا وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی تینوں منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برامدہ تھا برامدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لون نظر آتا تھا ہلکی چاندنی میں برامدہ نیم تاریخ سا لگ رہا تھا ایک کونے میں چوڑی بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی پرشتے ان سیڑھیوں کی طرف مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے آگے سب تاریخی میں گم تھا جانے کیا تھا نیچے پرشتے کے پیچھے وہ سہچ سہچ کر نیم تاریخ زینے اترنے لگی بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا کالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی وہ کدھر شروع پتانا چلتا تھا وہ ادھر ادھر گردن گھوماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی فرشت نے دیوار پہ ہاتھ مارا بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا چھتگیر فانوس اور سپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھی ہال چھے اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا بہت سفید ستون سفید دیواریں روشنیوں سے جگمگا تھی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز وزو کی جگہ وہ سامنے ہے فرشتے نے اپنے دپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی وزو کی جگہ نیم تاریخ تھی سنگے مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹونٹیاں ایک ایک ٹائل چمک رہا تھا وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پر بیٹھی اور جھک کر ٹونٹی کھولی فواد وہ اور وہ اے ایس پی محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا سنو کھلے دروازے سے فرشتے نے جھاکا بسم اللہ پڑھ کر وزو کرنا محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ ٹونٹی سے پانی نکل کر فسل رہا تھا وہ سر جھٹک کر وزو کرنے لگی فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی شاید تہجد پڑھنی تھی اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی تھوکہ دہی اعتماد کا خون فراڈ بے وقوف بنائے جانے کا احساس کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ وہ کس کس کا ماتم کرتی سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آنے لگیں میں کیا مانگوں مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں کیوں کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں اور جب دل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خوش کی اور سر اٹھایا سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا سٹیج بنا تھا درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی ایک طرف فاصلے پر ڈائیس بھی رکھا تھا شاید وہاں درسو تدریس کا کام بھی ہوتا تھا کرسی کے پیچھے دیوار پہ ایک بہت خوبصورت خطاتی سے مزین فریم آویزان تھا اس پہ وہ سرسری سے نگاہ ڈالتی یک دم ٹھٹک کا رکھی خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا پس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں یونس ففٹی ایٹ وہ یخ لق چونکی کیا دیکھ رہی ہو محمل فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی یہی کہ میں نے ابھی ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے کتنا عجیب اتفاق ہے نا اتفاق کی کیا بات ہے یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچنی تھی مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو اتھا نا وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی کیا مطلب جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے نہیں اس نے شانے اچکائے میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں مثلاً کیا وہ دوزانو ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پر خامخہ مسئبت کیوں آ جاتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے ہم قطن بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل غلط بالکل غلط میں نہیں مانتی خوش ایسے بھڑک اٹھی ایک لڑکی کو اس کا سگا تایازات پروپوس کرنے کے بہانے ڈینر کا جھانسہ دے کر اسے خوب بننے سمرنے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے یہ خامخہ کی مسئبت خامخہ کا ظلم نہیں ہے کیا نہیں نہیں محمل نے بے لے ہی سب بتا دیا تھا یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نام احرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے کزن بھی تو نام احرم ہے اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نام احرم بلفرض اس کے کزن کو کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے اب بتاؤ یہ ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی وہ دھوان دھوان ہوتے چہرے کے ساتھ بینا پلک چھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے دو زانو بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا اور اس کے باوجود اللہ تعالی اسے عزت اور حفاظت سے رکھے تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا حسان ہے ہم اتنے بے قصور نہیں ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں وہ کہے جا رہی تھے اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے چچاؤں کا قطیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا حسن کے الفاظ اور وہ تنبیح جو صدرہ کی منگنی والے روز اس نے کی تھی اس نے اپنی دائی کلائی دیکھی اس پہ عد مندمل ہوئے زخم کے نشان تھے ہاں حسن نے اسے خبردار کیا تھا میں فرشتے میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل چلو فجر کی ازان ہو رہی ہے نماز پڑھتے ہیں وہ ساتگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی اس نے دل اور مصف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا اس نے بھیگی نگاہیں اٹھائیں فرشتے اسی سکون سے رکو میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں اس کا دل رو دیا کیسے دھٹائی سے اس سیاہ فارم لڑکی کو اس کا مصف واپس کیا تھا اس سمیں اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی ٹی وی پہ ازان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی کیا آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی پڑھی ہی نہ تھی اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی میرے اللہ تعالی مجھے گھر واپس پہنچا دے وہ پھر سے رو دینے کو تھی مجھے تیری قسم میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ کبھی تنہا کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی میں قسم کھاتی ہوں آئی سویر دعا مانگ کر قدرے پر سکون ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی ایک بات پوچھو فرشتے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھی چڑھ رہی تھیں پوچھو قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے قسم ناپسندیدہ چیز ہے یہ مقدر نہیں بدلتی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں اور فلاں کام کروگی رہائی برامدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑ بڑا گئی دل زور سے دھڑکا ہاں تمہیں گھر جانا ہے میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی روک کیوں گئی آو نا آپ کو کیسے پتا چلا بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی آبایہ پہن کر نہیں گھوم دوم یہ کہ تم نے میرا آبایہ اور اسکارف پہن رکھا ہے اور سوم میں نے تمہیں سہن پھلانگ کے دیکھ لیا تھا محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پر موجود آبایہ کو دیکھا جسے لمبی مردانہ شلوار کے پانچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے وہ دراصل ہمائیوں کے باثروم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے اس نے تمہیں باثروم میں بند کر دیا تھا میں اس سے بات کروں گی اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑا سا خوش مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے آؤ پھر اس کی شوق شکل دیکھ کر وضاحت کی ہمائیوں میرا فرسٹ کزن ہے وہ برا آدمی نہیں ہے آؤ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا ساتھ ہی بیل بھی دی فرشتے نے گہری سانس لی آؤ لڑکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا فرشتے ادھر وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اسلام علیکم اور یہ کیا غلط حرکت ہے تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو ماتھروم میں کیوں بند کیا تھا بلکل ٹھیک کیا تھا ہے کدھر وہ وہ جوابن بگڑ کر بولا تھا محمل سہم کر قدر اوٹ میں ہو گئی یہ تو وہ ہی تھا وہ اس کی آواز پہچانتی تھی وہ میرے ساتھ ہے مگر تمہیں اس سے عزت سے پہشانا چاہیے تھا فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمائیوں تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو اس کا کیا قصور ہے وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی وہ حق و دق سنے جا رہی تھی ابھی تو فرشتے کو بل واسطہ سب کتھا سنا آئی تھی اور تب فرشتے فواد کو نام آپ کے ہمائیوں داود کا لہجہ متوازن تھا فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اوٹ سے نکلی سامنے ہی وہ کھڑا تھا یونیفارم میں ملبوس مکمل طور پہ تیار اکھر تیور اور ماتھے پہ بل لیے جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے قدم باہر کیوں نکالا ناکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے ہاں وہ بھی جواباً غرائی تھی وات تم زبان سنبھال کر بات کریں اے ایس پی صاحب میں مسجد میں کھڑی تم وہ کچھ سخت کہتے کہتے زبط کر گیا پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی اس سے کہو کہ میرے ساتھ آئے میں اس کا دشمن نہیں ہوں فرشتے نے خاموشی سے ہمائیوں کی بات سنی اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی اس کے ساتھ چلی جاؤ یہ تمہارا دشمن نہیں ہے مجھ ان پر رتی برابر بھی بروسہ نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش تھی ہو ٹھیک ہے آئیں اس نے باہر قدم رکھے پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی اس کی پشت پہ وہ آلی شان تین منزلہ امارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو اس کا گمبت نہ تھا مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا فجر کی نیلا ہٹ میں وہ اور بھی شاندار لگ رہا تھا تھانکس وہ کہہ کر رکی نہیں ہمائیوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا وہ اطماعات سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں نہیں سرد سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پہ ڈال چھڑک کر ہمائیوں نے سپیڈ بڑھا دی وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا کیا دکھانے والی تھی آج آغا ابراہیم کی علیشان محل نمہ کوٹھی کے لون میں صبح سے ہی سب جمع تھے آغا کریم چہرے پہ دھیروں غیظ و غضب لیے پرعونت انداز میں کرسی پر براجمان تھے مہتاب تائی فضہ اور نائمہ چچی قریب ہی کرسیوں پہ بیٹھی مانا خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھی غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے برامدے کے مختصر زینے پہ آرزو ویٹھی تھی کھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بینیازی سے ٹوست پہ جیم لگا رہی تھی اس کے پیچھے برامدے میں بچھی کرسیوں پر باقی لڑکیاں بیٹھی خسر خسر کر رہی تھی حسن مسترپ تا غاس پہ ٹہل رہا تھا بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجلا سا رہا تھا وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا متعلہ کر رہا تھا گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چیروں کے تاثرات دیکھ لیتا اس کے انداز میں اتمنان سرشاری تھی بس ایک مسررت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاں گئی تھی محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا تھا کتنے نفل پر ڈالے کتنی دعائیں کر لی مگر وہ واپس نہ آئی بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا سب کو خبر ہو ہی گئی آغا جانتو سراپا غیز و غزب بن گئے تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت دعو پہ لگانے کا فائدہ تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں حسن اور عصد چچا ساری رات اسے اسپتالوں مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاشتے رہے تھے مگر جب تین بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صفے ماتم بچ گئی عورتوں کی مانا خیز نگاہ مردوں کے ملامت بھرے فقرے مسرد کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی کوئی صفائی کوئی دعائی نہیں بس آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ ایک بھاگ گئی کسی کے ساتھ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی صبح کا سورج تلو ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی شک تو مجھے بھی یہی ہے نائمہ چچی نے بلند سی سرگوشی کی وہ سب رات سے جاگ رہی تھیں البتہ حسن آگا جان یک دم دہاڑے اندر کچن میں روتی مسررت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا سب نے چونک کر آگا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تم تم آ رہا تھا اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اس سے یہی دفن کر دوں سن لیا سب نے ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلہ گھونٹ دینا چاہیے ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے مرتا ہماری عزت داہدار کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا توبہ توبہ ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی توبہ ست تقفار تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں اسی لئے تو میں نے اس زن کہا تھا مگر کوئی سنے تو تاہی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا مسرط کا دل ڈوبتا چلا گیا تم مر جاؤ محبل خدارہ مر جاؤ مگر واپس نہ آؤ ان کا دل درد اور اگر آخہ جان کی بات ادھوری رہ گئی تھی کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی